بزمی اساتیزہ اردو سندھ کا دسوہ یوم تاسیس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر احتمام منایا گیا اس شاندار و باوکر تقریب میں ممتاز اساتیزہ اکرام اور علمی و عدوی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال نے بزمی اساتیزہ اردو کے چیئرمن اور جوائنٹ سیکیٹری آرٹس کونسل آف پاکستان سید اسجد بخاری کو اس شاندار تقریب کے نکات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا مسئلہ اس حضارت پر مطلب کی اردو عدد اور تدریس کے آفتاب و مہتاب کس کا نام لیں کس کا نام چھوئے ایموٹی بانی آج کی یہ تقریب حالِ دسویں ساتگرہ نہیں تھی بلکہ جس طرح سے پچھلے سال میں ایک نسابی کتاب کا جائزہ دیا تھا ایک دفعہ انتہاری نظام کا ایک اہم حصہ یعنی کامیوں کی عجاج پڑھتا لی اس پر مفسر طور پر بہت فکر کرنے کی ضبورت تھی ہے بہت اچھے خیالات اور تلیل بات سے استفادے کا مقابلہ ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم اس قابل سے دیکھنا کیا چاہتے ہیں کیا ہم طالبین کی قوتِ حافظہ کا امتحان لے رہے ہیں ہم اس کی تحریری صلاحیت کو جوچنا چاہتے ہیں ہم اس معلومات کا ایک جائزہ لیتے ہیں جو اس نے اپنی جوابات میں پیش کی اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی تحریری کے ساتھ تنقیدِ عُوت کیا ہے کسی چیز کو اس نے کیوں حد تک فہم سے گزارا ہے اور اس کو اوپر تین چال ریویو کانے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت بنیادی دستاویز ہوتے ہیں اس میں اس بات تو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ اب ہم آنے والے تعلیدوں کو ان تعلیدوں کو نہیں کہ جو ہمانے ساتھ کے تھے بلکہ جو آنے والا وقت ہے ان کے لئے ہم نے اس کتاب کو کیسے تیار کیا وقت کے ساتھ ہم نے جن چیزوں کو پڑھا ہمانے دیکھنے کے بیارات اور ایمان کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں لیکن آئندہ جو نسل آ رہی ہے جس ماحول اور جس معاشرے میں اور جن علوم کے پسمندل میں بلوان چڑھ رہی ہے وہ عدب کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں ہمارے طالبیوں نے اللہ علیہ وسلم کے محنت سے ازامین دیکھئے لیکن میں ایک باتی کہتا ہوں کہ دیکھئے ہر چیز میں اس بات کے خیال لکھئے کہ آپ کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے اور تحریر کر کے لائیے نہ اتنا تحریر کیجئے کہ وہ آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ہوئی نہ اتنا کم کہ اس میں کچھ بھی حاصل حصول نہ ہو لہٰذا اس سلسلے کو جالی رہنا چاہیے اور انشاءاللہ عزیز کئی موضوع ایسے ہیں اب ہم اس کو دو حصوں میں کرنے کا سوچتے ہیں جس میں زیادہ تر اسادزہ کی شرکت ہو اور دو حصوں میں ہو ایک حصہ پوری دو گھنٹے کی نشست ہو جس میں مختلف قسم کے مسائل ہو اور پچھلے سال پہلے مضامین اگر جمع ہو گئے ہو یہ فرنشاہ کی پاس تو اس کو ایک کتاب جی کی شکل میں تاکہ اور اس سال کے بھی جمع کریں ایک روایت بنتی ہے کہ اتنا اتنا کام یہ یہ نکتے ہم نے بھیج کیے اور آگے لوگ آتے جائیں اور ان کو بنیاد بنا کر اور اس میں اضافی کر دے جائیں اس موقع پر بزمہ اساتزہ اردو کی دسویں سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا اس تقریب کی نظامت کے فرائض سید عرفان شاہ نے سر انجام دیئے تقریب کے اختتام پر پروفیسر انیس زیدی سراج الدین قادری بچوں کے مصنف ڈاکٹر حسن محمد خان آئشہ حنفی فاطمہ حسن صحافی و مصنفہ پروفیسر رئیس فاطمہ گورنمنٹ گرلز کالج سولہ نمبر کی سابق پرنسپل پروفیسر سیدہ فریدی پروفیسر اشتیاق طالب پروفیسر نئیم خالد پروفیسر کرن سنگھ پروفیسر شبنم امان پروفیسر شبانہ افضل پروفیسر انس سدرا عارف محمد سابر پروفیسر غلام رسول رانہ خالد محمود ملک عبدالقدیر غوری انور صدیقی پروفیسر زائد احمد نعمت اللہ بخاری حافظ نسیم الدین فرد صدیقی ڈاکٹر زوبیا اسرار پروفیسر محمد نوید ڈاکٹر نیلو فرزمان اور ڈاکٹر بینہ اسٹالس کو ایوارڈز اور اسنات سے نوازا گیا علم و عدب سے سجی اس خوبصورت تقریب میں شریک اساتذہ اکرام اور اہل علم نے اس پروگرام کو ایک یادگار تقریب قرار دیا